بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسین ناظرین اس پرگرام میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ سابق وزیر آزم عمران خان نے انکر عمران ریاض خان کو جو انٹرویو دیا ہے یہ انٹرویو کس کی ٹیسل پہ کس کے مقابلے پہ اور کس کی فرمائش پہ دیا گیا ہے ایک تو یہ ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ سیر کریں گے اور دوسرا ناظرین اسے انٹرویو میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے دو خبروں کی تصدیق کی ہے ایک خبر کی تصدیق سے انکار کیا ہے وہ کون سی دو خبریں ہیں جن کی عمران خان صاحب نے تصدیق کی ہے اور وہ کون سی ایک خبر ہے جس کی تصدیق سے عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ دورانے انٹرویو وہ کون سا سوال تھا جس کا عمران خان صاحب نے جواب دینے سے انکار کیا ہے یہ ڈیٹیل اور اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پرگرام کے جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو پہلی خبر سے عمران خان صاحب کا جو انٹرویو ہے اس سے گفتگو کا بقاعدہ آغاز کریں گے اب یہ انٹرویو کس کی فرمائش پہ کس کے مقابلے میں اور کس کی ٹسل پہ دیا گیا ہے یہ ڈیٹیل تو آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن اس انٹرویو کے دوران عمران خان صاحب نے کون سے دو خبروں کی تصدیق کی ہے سب سے پہلے تو یہ ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ یہ کریں گے ناظرین اینکر عمران ریاض خان نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ اب یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ آپ کا اپنا اتحادی مونے صلاحی کہہ رہا ہے کہ وہ جنرل باجوا کے کہنے پہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے آپ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اب عمران خان صاحب نے سوال کا جواب یہ دیا کہ جنرل باجوا جو ہے وہ میرے ساتھ ڈبل گیم کر رہے تھے اور جب توسیر سے متعلق لیجلسلیشن ہوئی اس وقت بھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ ان کی جنرل باجوا کے ساتھ جو ہے وہ باتچیت کا آغاز ہو گیا ہے اور پھر ایک موقع پہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیض حمید جو کہ ڈی جی آئی سائی تھے انہیں ہٹایا گیا تو مجھے پتا چل گیا کہ ان کی گیم جو ہے وہ چل پڑی ہے اب جب پچھلے سال ڈی جی آئی سائی کو تبدیل کیا جارہا تھا تو ہم بار بار اپنے پروگرامز میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈی جی آئی سائی کی تبدیلی ہے عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کچھ اور فیصلہ کیا ہے اس معاملے پہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اور یہ اختلافات جو ہیں وہ عمران خان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے تو بہت سارے دوست گالیاں دیتے تھے برے الفاظ کا استعمال کرتے تھے لفافہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ایک پیچ پہ ہے لیکن آپ دونوں کو جو ہے لڑوانا چاہتے ہیں لیکن کل کے اس انٹریویو میں عمران خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ڈی جی آئی سائی کی تبدیلی کے معاملے پہ ان کے اختلافات پیدا ہوئے تھے اور عمران خان صاحب نے کل کے انٹریویو میں کہہ دیا کہ ڈی جی آئی سائی کی تبدیل کے بعد انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ گیم جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے کہ رجیم چین کے بعد عمران خان صاحب کو جب وزارت عثمہ سے ہٹایا گیا تو عمران خان صاحب نے امریکی سازش کا ایک بیانیاں بھی بنایا کہ امریکی سازش کے ذریعے انہیں ہٹایا گیا ہے ان کی حکومت کو گھر چلتا کیا گیا ہے لیکن کل کے پورے انٹریویو میں عمران خان صاحب نے امریکی سازش کی بات نہیں کی حالانکہ امریکی سازش کی بات کر کر کے جو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے وہ اپنی جگہ پہ لیکن کل کے انٹریویو میں عمران خان صاحب نے امریکی سازش کا ذرا بھر بھی ذکر نہیں کیا یعنی جو absolutely not کے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے سپورٹر absolutely not کہہ کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں امران خان صاحب نے امریکہ کو انکار کر دیا لیکن کل کے انٹریویو میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے امران خان نے جو امریکی سازش ہے اس پر بھی ایک طریقے سے absolutely not کہہ دیا ہے کہ میرے خلاف جو سازش ہے وہ امریکہ نے نہیں بلکہ establishment کی جانب سے جواب کی گئی تھی دوسری جو امران خان صاحب نے خبر کی تصدیق کی ان سے سوال ہوا یا کیا نئی establishment سے کسی نے آپ کو یقین دیہانی کرائی ہے یا صدر مملکت کو کوئی ایسی یقین دیہانی کروائی گئی ہو کہ جو کچھ آپ کے ساتھ پہلے ہوتا رہا ماضی میں پچھلے سات سے آٹھ ماہ میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کا جواب امران خان صاحب نے یہ دیا کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے ڈاکٹر الوی نے بھی بات کی ہے ویسے امران خان صاحب نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں وہ نئی military leadership سے کہہ رہے تھے کہ پچھلے آٹھ سالوں میں جو آٹھ ماہ میں جو سات ماہ میں جو trust deficit پیدا ہوا ہے اور جو policy ہیں جنرل باجوہ کی ان کو تبدیل کیا جائے لیکن اس انٹریویو میں امران خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے جو مرتضی صلنگی صاحب نے خبر دی تھی کہ جب آرمی چیف کی صدر مملکت کے ساتھ ملاقات ہوئی اس ملاقات میں انہوں نے آرمی چیف کی امران خان صاحب کے ساتھ بات کروانے کی کوشش کی لیکن آرمی چیف نے انکار کر دیا لیکن امران خان صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا ہے کہ اس ملاقات کے دوران میسج جو ہے وہ نئی establishment کو دے دیا گیا ہے کہ جو پچھلے سات ماہ کی policy ہے اس سے جو ہمیں نقصان پہنچا ہے وہ policy اب جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے تو یہ ہم نے میسج امران خان صاحب نے کہا کہ نئے آرمی چیف کو نئی ملٹری leadership کو جو ہے وہ پہنچا دیا ہے تیسرا سوال جو میں نے نکالا ہے پورے اس بیالیس منٹ کے انٹریو سے سوال کیا اینکر امران ریاض خان نے کیا مولنی صلاحی کو غلط فہمی ہے کہ establishment نیوٹرل ہے یا وہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی تو یہ اس کا جواب امران خان صاحب نے یہ دیا کہ اس کا اپنا تجربہ ہے یعنی مولنی صلاحی اپنے تجربے کی بات کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں کہا گیا ہو کہ آپ امران خان کے ساتھ چلے جائیں تحریک انصاف کو سپورٹ کریں اور دوسرا جو نون لیگ کے ساتھ چلے گیا یعنی شجوات حسین کی بات کر رہے تھے انہیں ہو سکتا ہے کہ کہا گیا ہو کہ آپ نون لیگ اور زدہر کی طرف چلے جائیں اب یہ جو خان صاحب نے جواب دیا ہے اس کے اندر بڑا تضاد موجود ہے اس سوال کے جواب میں ایک اتنا بڑا تضاد ہے کہ اگر مولنی صلاحی کو کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ چلا جائیں اور اگر کسی نے ٹیلی فون کر کے چودش شجوات حسین کو کہا ہو کہ آپ نون لیگ کے ساتھ چلے جائیں تو یہ ٹیلی فون رابطے ایکچینج نہیں کر سکتے تھے تو یہ بھی خان صاحب کے جواب میں ایک تضاد موجود ہے حالانکہ انکر کا کام بنتا تھا جب خان صاحب نے کہا کہ جب ڈی جی آئی سائی کو تبدیل کیا گیا تو اس وقت سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ گیم جو ہے وہ ان کی چل پڑی ہے ہمیں تبدیل کیا جائے گا ہمیں ہٹا کے نئی حکومت کو لائے جائے گا تو انکر کا سوال بنتا تھا کہ خان صاحب آپ تو امریکی سازش کی بات کرتے تھے کہ امریکی سازش کے ذریعے آپ کو اٹھایا گیا ہے لیکن انکر نے سوال نہیں کیا اور پھر جب آگے چل کے دوسری خبر کی بات ہوئی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ چودش شجاعت ازین کو اور پیغام دیا گیا ہو بونس لائی کو اور پیغام دیا گیا ہو تو یہاں پر بھی انکر کا سوال کرنا بنتا تھا لیکن انکر نے کوئی سوال نہیں کیا تیسری جو بات کی مونس اپنا انکر امران ریاض خان نے انہوں نے پوچھا کہ پرویز لائی نے کیا اسمبلی تحلیل کے جو سمری ہے وہ تحریر کر کے آپ کو دے دی ہے کل سے یہ خبر چل رہی ہے کہ دستخد شدہ سمری جو ہے وہ پرویز لائی نے آپ کے حوالے کر دی ہے تو یہ خبر ایروائی نیوز پہ بھی چلی اور اس خبر کے اوپر جو ٹویٹ کیا متعلقہ رپورٹر نے اسے ری ٹویٹ کیا گیا امران ریاض خان کی جانب سے تو اس یہ سوال کر کے امران ریاض خان جو ہے دراصل اپنی اور اس ریپورٹر کے خبر کی تصدیق کروانا چاہ رہے تھے لیکن خان صاحب نے اس خبر کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا خان صاحب نے کہا کہ بس یہ سمجھ جائیں کہ انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دے دی ہے اور پھر یہاں پہ انکر امران ریاض خان نے تقرار کرنے کی کوشش کی کہ آپ تصدیق کریں یعنی اس طرح کی ان کی تقرار تھی تو امران خان صاحب نے کہا کہ بس آپ سمجھ جائیں جب میں چاہوں گا اسمبلی تحلیل ہو جائے گی یعنی کوئی تحریری طور پہ اسمبلی پرویز اللہی نے لکھے امران خان صاحب کو نہیں دی لیکن یہ یقین دھیانی پرویز اللہی نے کروا دی ہے اور ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ پرویز اللہی اسمبلی تحلیل کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن جو فوری اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے اس پر کافلیک اور امران خان کے درمیان پرویز اللہی اور چیرمن پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات موجود ہیں پرویز اللہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ اسمبلی تحلیل نہیں کرنے چاہیے اس کا ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچے گا اور پھر اگلا ایک سوال ان سے کیا گیا اور اس سوال کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ وہ کرپشن یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے اب یہاں پر بھی انکر کا سوال بنتا تھا کہ وہ سوال کرے امران خان صاحب سے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کرپشن کا برا نہیں سمجھتی تھی تو جب احمد نورانی صاحب نے سابق لیفنے جنرل آسیم سلیم باجوا کا ایک کرپشن کا مبینہ سکینڈل سامنے لے کے آیا تو ان کو تو کلین چٹ آپ نے دے دی تھی اور پھر امران خان صاحب نے کہا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے انہیں توصیح دی جنرل باجوا کو مجھے توصیح نہیں دینا چاہیے اور خان صاحب نے کہا کہ کسی کو بھی توصیح نہیں ملنی چاہیے یہاں پر بھی انکر کا بنتا تھا کہ آپ ان سے سوال پوچھتے کہ خان صاحب اگر ایک مرتبہ توصیح دینے کی آپ غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جب آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی آپ نے انہیں توصیح کی آفر کی اور یہ بھانگے دہول جو ہے ڈی جی آئیس پی آر ڈی جی آئیس آر کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ تحیات پریس کانفرنس کی آفر کی تو آپ نے پھر دوسری مرتبہ انہیں توصیح کی کیوں آفر کی یہ جو ناظرین ڈی جی آئیس پی آر اور ڈی جی آئیس آر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ تحیات توصیح کی آفر کی گئی اس کو مصرد نہیں کیا گیا اس کی تردید نہیں کی کہ پی ٹی آر کی جانب سے صرف اس کی اتنی درستگی کی گئی اتنی کریکشن کی گئی کہ تحیات توصیح کی نہیں بلکہ انہیں کچھ مدد کی توصیح کی آفر کی گئی تھی اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر میں جب نئے آرمی چیف کی تقریب کا معاملہ قریب آرہا تھا میاد قریب آرہی تھی تاریخ قریب آرہی تھی تو اس وقت پہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جوید بادر صاحب کو توصیح دینے کی بات کی تھی تو اگر خان صاحب کی پہلی غلطی تھی تو اینکر کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر آپ نے اس کے بعد دو مرتبہ انہیں توصیح کی آفر کیوں کی اور پھر خان صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں تو سابق وزیراعظم تھا لیکن مجھ سے تو میرے اوپر جو قاتلہ نے حملہ ہوا اس کی میں ایف ای آر دج نہیں کروا سکا تو یہاں پر بھی اینکر سوال پوچھ سکتا تھا کہ مونے صلاحی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب ایف ای آر کا اندراج ہونا تھا تو ہم نے پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ وزیراعباد کے تھانے میں اپنا کوئی بھی مرضی کا پسند کا ایس ایچو لائیں اور اس سے اپنی مرضی کی ایف ای آر کا اندراج کروا لیں تو وہ ایس ایچو کی جو ایف آفر کی گئی تھی کہ ایس ایچو کا تبادل کر کے اپنا ایس ایچو لا کے آپ ایف ای آر کا اندراج کروا لیں تو اس آفر کو کیوں ایکسپٹ نہیں کیا گیا اس کا بھی عمران خان صاحب سے کوئی سوال جو ہے وہ انکر عمران ریاض خان نے کوئی نہیں کیا اور پھر جو سوال جس کا عمران خان صاحب نے جواب نہیں دیا تصنیم حیدر جو کہ لندن میں ہے تصنیم حیدر شاہ جنہوں نے نواز شریف پہ الزام لگایا کہ عرشت شریف کے قتل کی جو سازش ہے عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا یہ سازش ساری لندن میں ہوئی تھی اس میں نواز شریف شامل ہے مریم نواز شامل ہے اس میں ناصر بڑ شامل ہے مریم نواز کے رہنوان یہ سوال تو ہوا لیکن عمران خان صاحب نے اس کا جواب جو ہے کسی اور پرائے میں دیا لیکن تصنیم حیدر کے الزامات کی اوپر عمران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں پر بھی انکر کہہ سکتے تھے کہ خان صاحب میرا سوال یہ ہے لیکن آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں پٹیکلر سوال کا بھی جواب دیں لیکن ایسی بھی کوئی بات آگے سے انکر نے عمران ریاض خان نہیں کی جنرل باجوہ کو غدار کہہ رہے ہیں اور یہ ہمیں نجات کے طور پہ ان کی ریٹائرمنٹ کے دن کو منا رہے ہیں تو جنرل باجوہ تو آخری دن تک انہیں سپورٹ کرتے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ چلتے رہے ان کے لیے درہوں کا رخ مورتے رہے تو ہم بھی جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے عمران خان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ جنرل باجوہ کے ٹیلی فون کال کے اوپر کیا تھا تو وہ جو ایک سٹیٹمنٹ تھا مونے صلائی کا اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ جو تقرار چلتی رہی مونے صلائی کے اور انکر عمران ریاض خان کے درمیان یہ غالباً اسی مقابلے میں اسی دشمنی میں جو تقرار ہوتی رہی اس پہ عمران ریاض خان کو چور ٹوئٹ کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کی محبت میں پرویز صلائی اور مونے صلائی ہے عمران خان کی محبت میں ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے لیکن یہ تو جنرل باجوا کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے اور اپنی وزارت عظمہ لینے کے لیے آئے تھے اب خان صاحب نے انٹریو دے دیا خان صاحب نے انٹریو میں جنرل باجوا کا نام بھی لیا کہ انہوں نے میرے ساتھ ڈبل گیم کی ہے میں ان پہ اعتماد کرتا رہا لیکن میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی لیکن کیا خان صاحب کو ساڑھے تین سال تک پتہ نہیں چل پایا اور خان صاحب کے ساڑھے تین سالہ دور میں جنرل باجوا کی وہ کون سی تعریف تھی جو عمران خان صاحب نے نہیں کی کہ سب سے زیادہ جمہوری ہیں جمہوری حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں اور معاشی معاملات پہ حکومت کے بہت سارے امور کے اوپر جنرل باجوا نے انہیں سپورٹ کیا لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب رجیم چینج ہوئی عمران خان صاحب میر جعفر کا نام لیتے رہے میر صادق کا نام لیتے رہے نیوٹرل کا نام لیتے رہے غدار کہتے رہے لیکن کبھی جنرل باجوا کا نام نہیں لیا لیکن جیسے 29 نومبر کی تاریخ غزری ہے جنرل باجوا جو ہے ریٹائر ہو کے ہیں اور نئے آرمی چیف نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں تو اس کے بعد اب خان صاحب کی دلیری آپ دیکھیں کہ وہ جنرل باجوا کا نام لینا بھی انہیں نے شروع کر دیا ہے تو یہ خان صاحب کی absolutely not کہنے کی اور جو کہتے ہیں کہ انسان کو بہادر ہونا چاہیے انسان کو دلیر ہونا چاہیے تو خان صاحب خود کتنے دلیر تھے کہ ریٹائرمنٹ تک انتظار کیا اور آج ان کا نام لے رہے ہیں جن کا نام اپنے دور حکومت میں نہیں لیا جن کا نام اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی عمران خان صاحب نے نہیں لیا اب جو دیگر خبریں ہیں آج کے ہمارے پروگرام کی ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ایک خبر تو نہ دیئی ہے کہ کاف لیک سے متعلق پاکستان طریقہ انصاف میں خدشات بڑھ گئے ہیں اور طریقہ انصاف یہ سمجھ رہی ہے طریقہ انصاف کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ چودر پرویز علائی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں فوری طور پر اس لیے تحلیل نہ ہو تاکہ جو گجرات ہے تاکہ جو منڈی بہایدوین ہے اور جو سیالکوٹ کے ایریالز ہیں جو شہر ہیں یہاں پہ وہ اتنا کام کر کے جائیں ترقیاتی فنڈز دے کے جائیں کہ اپنی سیاسی جماعت کو اٹھائیں اور آئندہ جب بھی الیکشن ہو تو جو کاف لیک کی سیٹیں ہیں وہ ڈبل یا ٹپل ہو جائیں تو یہ ایک تشویح جو ہے وہ کاف اپنا تحریک انصاف کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہلکے کے اندر اپنے شہروں کے اندر اپنی پالٹی کے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اگلی خبر آزم سواتی صاحب سے متعلق ہے انہیں بلوچستان پولیس کے حوالے کیا گیا تھا آج بلوچستان پولیس نے ناظرین آزم سواتی صاحب کو کوئٹا کے جیدیسر مجسٹیٹ کے سامنے پیش کیا ان کا دس رودہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا لیکن عدالت کی جانب سے آزم سواتی کا پانچ رودہ جسمانی ریمانڈ وہ پولیس کو دے دیا گیا ہے اور جب آزم سواتی کو مجسٹیٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو صرف قاسم سوری صاحب وہاں پہ موجود تھے اور پی ٹی آئی کا کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا آخری دو خبریں ناظرین خرشی شاہ صاحب نے علاج مالجے کے حوالے سے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور درخواست ان کی یہ ہے کہ ان کا نام ایک مرتبہ ای سی ال سے نکالا جائے وہ بہنون ملک اپنے علاج مالجے کے لئے جانا چاہتے ہیں تو خرشی شاہ کے اس درخواست کے اوپر احتساب عدالت نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہر مقدمے کے سماعت تیرہ دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اسی طریقے سے ناظرین سابق وزراللہ بلوچستان نواب اسلام رئیسانی جو پیپلز پارٹی کے دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ کے دور کے دوران بلوچستان کے وزراللہ تھے انہوں نے مولانا فضراللہ کی جماعت میں شمولت اختیار کر لی ہے تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ